بسم اللہ الرحمن الرحیم تفہیم الاثار کی ایک اور نشیس کے ساتھ میں سید مطیو رحمان آپ کی قدمت میں حاضر ہوں آج کا ہمارا موضوع اہل البیت یہ صحابہ کے بارے میں اور خاص طور پر بزرگ صحابہ کے بارے میں ان کا جو موقف ہے اور ان کا جو نکتہ نظر ہے وہ موضوع ہے لیکن اس کے تحت ہم محمد ابن الحنفیہ کے آثار کا مطالعہ کریں گے میرے پاس ترشیف فرمائے ہیں ڈاکٹر امار خان ناصر صاحب اسلام علیکم محلیقم السلام درکس صاحب آج ہم نے چنا ہے محمد ابن الحنفیہ کے آثار کہ وہ خلفہ راشدین کے بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں اور کیا نکتہ نظر ہے ان کا تو محمد ابن الحنفیہ کے آثار سے پہلے میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ محمد بن علی ہیں علی کرم الوجود کے بیٹے ہیں سیدن علی کے بیٹے ہیں لیکن ان کو محمد ابن الحنفیہ کیوں کہا جاتا ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیجئے پھر ہم ان کے آثار کی طرف جی تو ان کا ذکر جو ہے نا وہ آپ کو آثار میں معروف تھے محمد ابن الحنفیہ اس نام سے زیادہ ذکر ہوتا ہے لیکن کئی جگہ پر محمد ابن علی دونوں ان کی نسبتیں مذکور ہوتی ہیں سیدن علی کے بیٹے ہیں ان کی والدہ کو اصل میں حنفیہ بنو حنیفہ قبیلہ بنو حنیفہ کی نسبت سے ابن الحنفیہ کا مطلب کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہ تو سیدہ فاطمہ کی اولاد ہیں لیکن یہ جو ہیں محمد ابن علی یہ ابن الحنفیہ سیدن علی کی اس زوجہ کی اولاد ہیں جو جن کے نسبت بنو حنیفہ کی طرف اور ان کے کچھ آثار ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ایک کیا تصویر ہمارے سامنے آتی ہے ان کی نظر میں بڑے صحابہ کے بارے میں تو سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ ان کے بارے میں ایک اثر ہے سالم ابن ابی الجعاد کہتے ہیں کہ میں محمد بن علی کے ساتھ ایک سفر میں تھا یا کسی جگہ پہ تھا تو میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ کیا ابو بکر صدیق پہلے مسلمان ہیں اسلام لانے میں سبکت کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں تو انہوں نے کہا کہ پھر ان کا یہ مرتبہ اور مقام اس قدر چوہ ہے وہ کس وجہ سے ہے تو اس پہ محمد ابن الحنفیہ نے فرمایا کہ قال علی انہو کان خیرہم اسلاماں یوم اسلام سم لم یزل کذالک حتی کب ادھو اللہ علیہ ذالک یعنی سب سے پہلے انہوں نے جس طور میں اسلام قبول کیا ہے بہترین ان کا اسلام تھا اور پھر اسی سیچویشن میں وہ آخر دلتا گئے تو یہ بہت دلچسپ اثر ہے اور اس سے یہ جو ہمارے ہاں بحث ہوتی ہے اس کے بارے میں ان کا نکتہ نظر کہ فضیلت جو حضرت ابو بکر اور حضرت علی کی فضیلت کی بحث ہوتی ہے اس میں یہ بھی نکتہ ہوتا ہے کہ پہلے اسلام قبول کرنے والا کون ہے تو آپ کو مورخین کے ہاں اصحاب سیرت کے ہاں مختلف بیانات مل جاتے ہیں حضرت ابو بکر مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے تھے یہ ذکر بھی مل جاتا ہے خواتین میں سیدہ خدیجہ علیہ السلام تھی ان کا ذکر مل جاتا ہے اور سیدنا علی کا بھی ذکر مل جاتا ہے وہ آپ کے گھر کے آدمی تھے اور بچپن سے ہی آپ کے ساتھ ایک تعلق تھا ان کا بھی ذکر مل تھا تو اب کئی مورخین کئی اصحاب سیرت ایک تطبیق بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بڑوں میں حضرت ابو بکر تھے بچوں میں یا نوجوانوں میں سیدنا علی تھے خواتین میں حضرت خدیجہ تھی اور لیکن جن کے ہاں تفضیل میں یا فضیلت میں یہ نکتہ بہت اہم ہے وہ پھر ترجیح دینے کی بھی بات کرتے ہیں خیر وہ ایک دوسری بحث ہے لیکن محمد ابن الحنفیہ سے جو سوال پوچھا گیا تو ان کی معلومات یا ان کا نکتہ نظر یہی ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابو بکر نہیں تھے اب اس میں وہ کیا یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام خدیجہ لائی تھی یا سیدنا علی پہلے اسلام لائے تھے وہ زیادہ اس میں واضح نہیں ہے کسی اور جگہ چاہید انہوں نے واضح کیا ہو لیکن اصل بات دوسری ہے جو ان سے پوچھی گئی کہ اگر ان کے حضرت ابو بکر کو مسلمانوں میں جو مقام حاصل ہے وہ اگر اس بنیاد پر نہیں ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے تھے پھر یہ مقام ان کو حاصل کیسے ہوا اصل یہ بات ہے بلکہ ٹھیک تو اسلام انہوں نے سب سے پہلے نمبر پر قبول کیا ہو یا بعد میں قبول کیا ہو یہ ایک جزبی پہلو ہے حضرت کا اصل یہ ہے کہ ان کے اسلام قبول کرنے اور اسلام کے ساتھ وابستہ ہونے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور معامل ہونے کی حصیت سے کردار کیا رہا ہے کیا رہا ہے بہت بڑی خوبی سے بیان کی ہے بلکہ سے کہ ان کو یہ مقام اس لیے ملا کہ جس دن وہ اسلام لائے تو ان کے اسلام لانے کا جو درجہ اور میار تھا اس میں ان کا ہمسر اس وقت بھی کوئی نہیں تھا اور جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو تب بھی کوئی نہیں تھا تب بھی جس درجہ میں جس میار پر وہ ایمان لائے اور انہوں نے سب کچھ پیش کیا اسلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس میں ان کا کوئی ہمسر نہیں ہے تو مسلمانوں کے ہاں خود رسول اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ان کو جو مقام وہ اس وجہ سے اس وجہ سے بہت خوبی بڑی خوبصد انہوں نے وضعات فرما دی دوسرا اثر ہے محمد بن الحنفیہ کا اور عبدالرمان بن ابی الموالی وہ کہتے ہیں وہ راوی ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد بن خطاب رضی اللہ ونہو وعرضاہو بینہو وبین اللہ فقدستو سکا یہ حضرت عمر کے بارے میں ان کا حصر ہے کہ جو جس شخص نے اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان حضرت عمر کو رکھ لیا ان کو مقرر کر لیا تو اس نے ایک بہت ہی مضبوط سہارا لے لیا اس نے ایک بہت ہی مضبوط وسیلہ اختیار کر لیا یا اس نے ایک بہت ہی محکم جگہ یا ایک بہت ہی محکم پوزیشن لے لیا اب اس میں ایک تو یہ غور طلب ہے کہ اللہ اور اپنے درمیان رکھنے کا کیا مفہوم ہے کیا بلکہ ٹھیک تو اس کو اب مختلف طریقوں سے انٹرپیٹ کر سکتے ہیں اس کو اگر آپ ایک عقیدت مندی کے پہلو سے دیکھیں تو اس میں توسل کا مفہوم بھی آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اب میرے درمیان میں حضرت عمر کو رکھتا ہوں اس میں ان کے ساتھ محبت اور ان کی اتباہ اور اطاعت کا پہلو بھی ہو سکتا ہے کہ میں خدا کے دین پر عمل کروں گا اور اس میں میرے سامنے نمونہ اور بیار حضرت عمر ہیں یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے اور اس کو اس پہلو سے بھی لیا جا سکتا ہے تو یہ دونوں کسی بھی پہلو سے ہو سکتا ہے محبت اور تعلق کے پہلو سے بھی ہو سکتا ہے آپ اس میں تعلق اور توسل کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے پہلو سے بھی ہو سکتا ہے اتباہ اور ان کو نمونہ اور عصوہ ماننے کے پہلو سے بھی ہو سکتا ہے تو کسی بھی مفہوم ملیں حاصل میں اعتماد ظاہر ہو رہا ہے کہ سیدنا عمر کو دین کے معاملے میں ان کو خدا کے ساتھ جڑنے کا جس نے بھی ذریعہ بنایا وسیلہ بنایا محبت کے پہلو سے تباہ کے پہلو سے ان کو ایک مقتدہ ماننے کے پہلو سے تو اس نے کوئی کمزور جگہ پر وہ کھڑا نہیں ہوا بلکو جی کمزور پوزیشن اختیار نہیں کی بہت مضبوط جگہ پر کھڑا ہے بلکو جی بہت اچھا نہایت خوبصورت پہلو سے انہوں نے حضرت عمر فاروق کی اعتماد اصل رضائع کرنا ہے جی جی کہ وہ دین میں مقتدہ ہے ایک اور اثر ہے ابن حنفیہ سے ہی ہے وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ حضرت علی کرم الوجو کے پاس آئیں اور ان سے کچھ شکایت کی عزت عثمان کے کچھ امال کے بارے میں اور پھر حضرت علی کرم الوجو نے مجھے ایک کچھ صدقات دے کر حضرت عثمان کے پاس بیجا اور انہیں کہا کہ یہ آپ اپنے امال کو کہیے کہ جیسے نمی صحیح ضابطے کے مطابق تقسیم کریں جیسے کرتے ہیں تو لوگوں نے اس پہ اتمنان کا اظہار نہیں کیا کہ وہ صحیح تقسیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے تو حضرت عثمان نے کہا کہ آپ لے جائیں واپس تو یہ واقعہ ہے اور آخر میں جو نتیجہ نکالتے ہیں ابن حنفیہ میں چاہوں گا کہ ایک تو اس واقعے کو آپ واضح فرما دیں اور جو نتیجہ انہوں نے نکالا ہے ابن حنفیہ نے وہ کہتے ہیں کہ لوکان علی انزاکرن عثمانہ اگر علی کرم الحجوب کے بارے میں انہوں نے کچھ کہنا ہوتا تو وہ اس موقع پہ کہتے ہیں تو یہ ذرا واقعہ واضح ہو جائے تھا کہ وہ موقع بھی ہمارے سامنے آ جائے تو بیک گراؤنڈ تو اس کا یہ ہے کہ محمد ابن حنفیہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ سیدنا علی کا جو نقطہ نظر ہے حضرت عثمان کے بارے میں وہ وہ نہیں تھا جو عام طور پر حضرت عثمان کے بارے میں ناکی دین بیان کرتا کیونکہ پسمندر تو وہی ہے نا جی جی حضرت عثمان کی شہادت ہو چکی ہے ایک سیاسی تقسیم رونما ہو چکی ہے عثمانیین اور علویین یعنی شیعہ تو عثمان اور شیعہ تو علی بقاعدہ دو گروہ بنے ہوئے ہیں اور دونوں گروہ ایک دوسرے کے بزرگوں کے بارے میں مختلف طرح کے اعتراضات بھی پیش کر رہے ہیں اور اس میں ظاہر ہے جو ناکی دین عثمان ہے وہ اپنی تائید حضرت علی سے بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں اس کے آگے ہم ایک تفصیل دیکھیں گے تو محمد ابن حنفیہ واضح یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت علی کا نقطہ نظر شخصی طور پر حضرت عثمان کے بارے میں ان کے کردار کے بارے میں وہ نہیں تھا جو لوگ سمجھتے ہیں یا ان کی طرف کچھ باتیں منصوب کی ذاتی ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے حضرت عثمان پر شخصی ان کی ذات کے بارے میں ان کو کوئی اعتراض ہوتا یا ان کی تنقید ہوتی تو یہ ایک موقع تھا جب ان کو یہ بات کہنی چاہیئی تھی لیکن انہوں نے نہیں کہی تو موقع یہ ہے کہ حضرت علی کے پاس آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے اقرباء کے لیے جو اموال فین ہیں ان میں سے کچھ زمینیں خاص کر دی گئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اپنی اہل خانہ کی اقرباء کی ضرورتیں پوری کرتے تھے اور جو بچ جاتا تھا وہ پھر صدقے کے طور پر دوبارہ بیت البال میں یا وہ روا مساکین میں تقسیم کر دی تو وہ سلسلہ چلا آ رہا تھا حضرت عمر کے دور میں ان اموال کے بندبست اور انتظام کی ذمہ داری حضرت عباس اور حضرت علی کو دے دی گئی اور ان کے بعد صلی اللہ علیہ ہی ان کا انتظام اور انتظام کر رہے تھے تو اس کے حوالے سے یہ ذکر ہوا ہے کہ حضرت عثمان کے دور میں صلی اللہ علی کے پاس وہ صدقہ لائے گیا کہ یہ ان اموال میں سے یہ وہ حصہ ہے جو بیت المال میں جمع ہونا ہے لیکن لانے والوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم بیت المال میں جمع کر دیں گے تو حضرت عثمان کے جو اموال ہیں وہ ایک حضرت عثمان کے دور میں ایک تنقید اور ایک اتراز چل رہا تھا کہ آپ کے اموال باز ڈیگوں پر ناانصافی سے کام لیتے ہیں تقسیم میں کوئی زیادتی کرتے ہیں یا اور اس طرح کے اترازات تو پتہ نہیں ابھی ہم دے دیں اور وہ اس کو کیسے تقسیم کریں تو ہمیں فکر مندی تو ہونی چاہیے کہ ہم جو صدقہ دے رہے ہیں تو اس پہ یہ کہتا ہے کہ سیدنا علی نے اگر ان کو حضرت عثمان پر کوئی اتراز ہوتا کہ وہ اس ناانصافی یا اس بد انتظامی کی سرپرستی کر رہے ہیں یا اس میں شامل ہیں تو وہ اس موقع پر کہتے ہیں کہ بھی کیا کریں دینا تو ہے یا نہیں دینا چاہیے انہوں نے ایسا نہیں کیا انہوں نے کہا ابن عنہ نفیہ کو کہ یہ عثمان کے پاس لے جاؤ انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اموال میں سے وہ صدقہ ہے جو بیعت المال میں جمع ہوتا ہے تو آپ اپنے اموال کو ہدایت کر دیجئے کہ وہ ان کو جہاں تقسیم کرنا ہے وہ کر رہے ہیں بلکہ ٹھیک حضرت عثمان نے یہ کہا کہ بھئی یہ اس ذمہ داری سے ہمیں بری رکھو اور یہ لے جاؤ مطلب یہ کہ انہوں نے یہ ذمہ داری تقسیم کی بھی واپس کر دی کہ حضرت علی خود ہی اس کو جہاں مناسب سمجھیں مستائق لوگوں کو خرچ کر دی تو میں واپس لے آیا اور سید علی کو میں نے بتا دیا کہ انہوں نے یہ جواب دیا تو یہ اس پسمندر میں وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت علی کو حضرت عثمان پر شخصی طور پر اتراز ہوتا یا کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہوتا کہ یہ رکم کسی بھی پہلو سے صحیح جگہ خرچ نہیں ہوگی تو وہ نہ بھیج دیں یا اگر بھیج دیں تو کہتے ہیں کہ یہ صحیح تقسیم کروائی ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا بھیج دیا کہا کہ یہ حضرت علی کا صدقہ ہے تو آپ اپنے مال کو دی دیں اس کو جہاں انہوں نے پہنچانا ہے پہنچانا دیں اصل میں حضرت عثمان کے بارے میں جو ماحول بنا ہوا ہے اور اس میں چھتری لی جا رہی ہے سیدنا علی کی اس کا اضالہ کرنا چاہ رہے ہیں بہت اچھا بہت اچھا بہت سویت آپ نے حضرت فرما دی ایک اور اثر ہے اور یہ جابر ہے غاوی وہ کہتے ہیں کہ محمد ابن علی جو ہیں ابن الحنفیہ کہتے ہیں اجمع بن فاطمہ الا ان یکولو فی ابو بکر و عمر احسن ما یکونو من القول گویا کہ ابن فاطمہ کا اس بات پہ اجمع ہے اتفاق اتفاق ہے تلی کے اولاد کا اتفاق ہے کہ ابو بکر و عمر کے بارے میں جو بھی کہیں گے تو بہترین بات ہی کہیں گے اس کا بھی وہی بیک گراؤنڈ ہے یہ جو ایک اصبیت بن رہی ہے تک سیاسی تقسیم ہو رہی تھی اس کا اپلائی عنوان تو شیعان علی اور شیعان عثمان کا تھا لیکن شیعان علی میں یہ رجحان اُبھرنا شروع ہو گیا ہے کہ وہ اہلِ بیعت کو اہلِ بیعت ورسس فلفا ایک نیریٹیف بنانے کی کوشش شروع ہو گئی ہے وہ صرف حضرت عثمان تک محدود نہیں ہے بلکہ وہ یہ تاثر بھی دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور چیزیں منصوب بھی کر رہے ہیں سیدنا علی اور دوسرے اہلِ بیعت کے طرف کہ وہ حضرت عثمان کو یا حضرت عثمان کو یا حضرت علی کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو تسلسل سے آگے آجی بلکہ تمام جو اہلِ بیعت کے امہ ہیں وہ یہ واضح کر رہے ہیں اور اسرار کر رہے ہیں کہ سیدنا علی کا خاص سورپے سیدنا علی بکر سیدنا عمر کے بارے میں قطعن کوئی ایسا نقطہ نظر نہیں تھا اور ان کی اولاد کی طرف بھی جو باتیں منصوب کی جا رہی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں وہ متفق ہے ان کا اجماع ہے کہ شیخین کے بارے میں بہترین بات ہی کہی جائے گی بہترین کلمہ ہی کہا جائے گا ان کے بارے میں ہرگز کوئی تنقیز کا یا الزام تراشی قطعی کے اختیار یعنی گویا ان تک باتیں پہنچ رہی ہیں اور وہ اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پہنچ بھی رہی ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ ان کے پاس آ کر کسی نے کسی انداز سے کوئی جملے کہلوانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کوئی بات نہیں اور وہ اس کو لیں اور اڑائیں پورا محول ہے ابھی ایک عورت سے میں ایڈ کرتا ہوں اور وہ ہے حسن بن محمد بن حنفی ہے یہ ان کے بیٹے ہیں ان کے بیٹے ان کے بیٹے حسن ہیں پوتے ہوئے حضرت علی کی پوتے ہیں وہ ایک اثر بھی اسی زمن میں آجے گا وہ کہتے ہیں کہ کوفہ والوں کو کہتے ہیں کہ تاک اللہ ولا تقول فی ابی بکری و عمر ما لیسا لہو بی اہلی کوفہ والوں کو وہ متنبع کر رہے ہیں کہ بھئی ان کے بارے میں ایسا کچھ نہ کہوں جس کے وہ اہل نہیں انہ ابا بکری اتنی صدیق کانا معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الغاری ثانی سنین پہلے تو یہ مقام ہے ان کا اور وَإِنَّ عُمَرَ عَعَضَ اللَّهُ بِهِ الدِّينَ اور عمرِ فاروق رضی اللہ ان کا یہ مقام ہے کہ اللہ نے دین دین کے ذریعے سے دین کو قوت بکشے یہ دیکھیں آپ انہیں اپنے والد کی جو تعلیم ہیں جی جی ان کا جو نکتہ اسی کا تسلسل میں وہ بھی یہی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں واضح کر رہے ہیں کہ ہمارا نکتہ نظر قطعا سیدنا وَقَر کے بارے میں سیدنا وَقَر کے بارے میں وہ نہیں ہے جو اب منصوب کرنے کی توشش کی جا رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور اہلِ کوفہ کو کہہ رہے ہیں اس لئے کہ یہ سارا جو تحریک کا یا اس فتنے کا ممبا ہے وہ جتنے بھی اناثر ہیں وہ وہی ہیں ملکہ سے تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور ان دونوں بزرگوں کے بارے میں قطعا وہ بات نہ کہو جس کے وہ سزا بار نہیں نہیں ہے ملکہ سے اور پھر ایک دونوں بزرگوں کی جو پوری شخصیت ہے ان کے جو مناقب ہیں اس میں سے ایک ایک بات کا انہوں نے بس حوالہ دے دیا ملکہ ٹھیک سیدنا وَقَر تو وہ شخصیت ہے کہ حجرت جیسے مشکل اور نازوک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں وہی تھے وہی تھے قرآن نے بھی ان کا ذکر آپ نے ان کا انتخاب کیا قرآن ان کا ذکر کر رہا اور وہ قرآنی کے الفاظ انہوں نے دھورا دی قرآن نے ذکر کیسے دل نواز اسلوب میں کیا کہ وہ دو تھے اور ابو بکر ثانی اسنین اللہ کی رابع دکھلے ہوئے دو بندے تھے ابو بکر ان میں سے دوسرے تھے یہ کم خدا نہیں اگر اس طرح ان کا ذکر کی ہے تو وہ کیا مقام ہو سکتا اور سیدنا عمر جو ہیں ان کے ساتھ تو اللہ تعالی نے ہمیشہ اسلام کو قوت ہی بخشی ان کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے حوصلے کا قوت کا مجیب تھا اور وہ جب تک رہے ان کے دب دبے اور روب سے لوگ کامتے رہے اور خلافت کے دور میں تو انہوں نے اسلام کو جو اس کی طاقت کو اس کی قوت کو اس جگہ پہنچا دیا اس کا دکھئے اندائی من کے روز دونوں شخصیتوں کی جو مقام ہے انہوں نے بھازے کیا کہ یہ ان کا مقام ہے اور ہم بھی یہی کہے بلکت سہی اور پچھلی کسی نشست میں ہم نے دیکھا تھا کہ علی کرم علیہ وجہ ہو بھی کوفے کے ممبر پہ بیٹھ کے یہی بات فرما رہے ہیں سیدنا علی کو بھی وہ ساری باتیں کوفے میں ہی کہنی پڑ رہی ہیں کبھی ممبر پہ کہہ رہے ہیں کبھی مجلس میں کہہ رہے ہیں بلکت سہی اور اس لیے کہ سارا یہ جو ملفاء راشدین کے بارے میں اور اہل بیت وہ ایک بدے مقابل حریف دکھانے کا جو عمل ہے کوشیں تو ان کے دور میں شروع ہو چکی تھی ملکت سہی محمد بن حنفیہ جو ہیں ان کے بیٹے حسن جو حوالہ دے رہے ہیں ثانی سنعین کا کہ دوسرا درجہ وہ گویا اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر دوسرا مقام ہے تو وہ ابوکر صدیق اور غالباً جو ابھی ہم نے پیچھے ابن حنفیہ کا ایک اثر پڑا تھا جس میں راوی ان سے یہی پوچھنا چاہا رہا ہے کہ اگر وہ اسلام پہلے نہیں ہے تو پھر ان کا ہر جگہ پہ اسی مرتبہ و مقام اور اسی سطح پہ انہی کا نام آتا ہے اور کسی کا نام نہیں آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہاں اس پر غالباً یہ ہے کہ حضور کے بعد پہلا نامی عطب وقت یہ کیوں آتا ہے بلکل وہی بات ہے یعنی ثانی اسنین کی جو تعبیر ہے وہ بھی یہ بتاتی ہے اور حسن جو ہے وہ بھی اسی کو نمائع کرنا چاہ رہے ہیں اور خود محمد ابن حنفیہ سے جو پوچھنے والا ہے وہ بھی یہ بتانا چاہ رہا ہے تو اس سے آپ کو ایک تیب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو مسلمانوں کے اندر یعنی ایک طرح سے عمومی تصور ہے اور روایات میں آپ کو اسی کا بار بار ذکر ملتا ہے کہ اس کا تصور نہیں ہے مسلمانوں کے ہاں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا ذکر ہو یا کسی کی شخصیت کا یا اس کے مقام کا حوالہ ہو تو اس نام ہی ابو بکر کا ابو بکر اس سطح پر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا نام ان کے مقابلے میں یا ان کے ساتھ کوئی نام آتا ہی نہیں لوگوں کے دینوں تو یہ جو دوسری تیسری جنریشن کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیا چیز تھی وہ کیا پہلو تھا اور یہ جو بزرگ ہیں وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں قرآن کے ریفرنسے سمجھانا چاہ رہے ہیں سانی ایس نین کے ریفرنسے سمجھانا چاہ رہے ہیں اور یہ کہ مسلمانوں نے کیوں اس پر اتفاق کیا کہ میں نامزد تو نہیں کر رہا آگے دیکھیں لیکن اللہ کو بھی یہی پسند ہے اور مسلمان بھی گوارہ نہیں کریں گے بلکہ زور کے بعد کسی کو ذمہ داری دینی ہو جانشینی کی اس کو پیشواہ بنانا ہو تو وہ بغر کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے بہت خوبصورتی سے آپ نے وضاحت فرمائی محمد بن حنفیہ کا کہ آثار جو ہم نے آج پڑے ہیں اور بڑی خوبصورت پکچر اس گھر سے ہمارے سامنے آتی ہے حضرات شیخین کے برے میں خلفائر آشدین کے برے میں کہ وہ نے کیسے دیکھتے ہیں آپ کی تشریفہ بکا بہت شکریہ کسی اور نشیس میں دوبارہ ملکات ہوگی انشاءاللہ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم وآلیکم سلام موسیقی